پاکستان میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی تعداد پانچ ہو گئی تین سرویسز ہسپتال لاہور جبکہ دو نشتر ہسپتال ملتان میں زیر علاج ہیں نشتر ہسپتال میں داخل دو مریضوں میں سے ایک مریض پاکستانی شہری ہے سرویسز ہسپتال میں داخل تینوں مریضوں کا تعلق چینی شہر وہان سے ہے ذرائع این ای ایچ تمام مریضوں کے سیمپل ہانگ کانگ لیبورٹری کو بھیجوا دیے گئے ہیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹس آنے کے بعد ہی علاج کا آغاز کیا جا سکے گا تمام مشکوک مریضوں کو آئیسولیشن اور انتہائی نگداشت میں رکھا گیا ہے ادھر لاہور کے سرویسز ہسپتال کی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو مکمل حفاظتی لباس پہنا دیے ہیں حفاظتی لباس میں ماسک گلوز بھی شامل ہیں سرویسز اسپتال کی ایمرجنسی میں کرونا وائرس کاؤنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے ایمیس ڈاکٹر سلیم چیما کا کہنا ہے کہ حفاظتی لباس مہیا کرنے کا مقصد ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو محلک وائرس سے بچانا ہے اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس میں تقریباً ایک تہائی مریضوں کو آئی سی یو کی کیر چاہیے ہوتی ہے اور اتنے انتظامات بہرحال پاکستان میں نہیں ہیں اسی لیے ہمارا زیادہ زور اس چیز کے اوپر آئے کہ کسی طریقے سے اس پرابلم کو اسی سٹیج کے اوپر روکا جائے اکیوٹ ریسپاریٹری سنڈروم ہوتا ہے یعنی کہ لنگز میں نیمونیا کا اثر ہوتا ہے جس میں سانس لینے کی تقریف ہوتی ہے یہ ہے کہ جانوروں سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے انسانوں میں جس میں بلی ہے یا بوتا ہے اگر انہیں کرونا وائرس ہو تو انہیں ٹرانسفر ہو سکتا ہے انسان میں کرونا وائرس کے حوالے سے فوران آفس بھی ہماری ایمبیسی بیجنگ میں بھی اور تمام کانسلرٹس جو چین میں ہیں وہ متواستر طور پہ اور مکمل طور پہ رابطے میں ہیں ایمبیسی کی پوری کوشش ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ تمام سٹیڈنز کے ساتھ رابطہ ہو اور جہاں جہاں کوئی مشکل ہے ان کی مدد کی جائے